بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرکم آج پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بہت خطرناک ٹویسٹ سامنے آیا ہے اور خطرے کے سائرن بجنی رہے بلکہ خطرے کے سائرن بج چکے ہیں اس وقت پاکستان کے سپہ سلار جناب جنرل آسی مرین صاحب جو ہیں وہ سخت غصے کے اندر آ چکے ہیں اور ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے تقریباً پندرہ سٹیمبر کے بعد اور نومبر تک پاکستان کی پرٹیکل ڈائنمکس آپ کو تبدیل نظر آئیں گی پاکستان کی معیشت آپ کو تبدیل نظر آئے گی اور ری شیپ کر دیا جائے گا ساری چیزوں کو اب جناب ایک بہت بڑا ڈنڈا چلنے جا رہا ہے میں کچھ پڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب آرمی چیف جنرل آسی منیر کے خطرناک ارادے آج سامنے آ چکے ہیں وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کور کمانڈرز کانفرس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرس ہونے جا رہی ہے اب جناب وہ ہو گئی ہے اور کچھ اہم ترین اور خطرناک ترین فیصلے ہوئے ہیں جس نے آج سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ فیصلے کی توسیق بھی کر دی گئی ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے انتہائی ضروری ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مستنے کرنا میں آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ آپ میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن آج یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور پھر جناب جی ایچ کو میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے اور وکلا کی جو خطرناک تقریریں ہیں اس نے جناب جو ہلچل مچا کر رکھتی ہے جو تبلے جنگ بجا ہے اور وہ تقریریں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ کلپس آپ کے سامنے چلواؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کتنا بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگرات نے چینل کو سبسکائب نہیں کیا چینل کو سبسکائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرکام سب سے پہلے تو آپ کو بدنا یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہماری آوازوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت بند کر دیا جائیں اب ایک سکت نترین کریکٹر ہونے جا رہا ہے آوازیں بند کر دی جائیں گی سوفٹر اپ ڈیٹ کر دیا جائیں گے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ننگا کرنے سے مارنے سے آپ ہمارے سوفٹروں کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے آپ ننگا کریں گے میرے دل میں مزید نفرت پیدا ہو جائے گی آپ مجھے مانیں گے میرے دل میں مزید نفرت پیدا ہوگی پہلے نفرتیں بھی تھی پھر مزید بڑی جو آپ نے ظلم بھائے ہم پر پھر نفرتیں مزید بڑی آپ ایسے محبت پیدا نہیں کر سکتے آپ کو سمجھانا ہوگا بیٹھ کر بتانا ہوگا کہ جناب یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی رجیم چینج کرنے کی تو آپ نے بچوں کو ڈھیٹ کر دیا لیکن جناب یہ میرے قوم سے وعد ہے یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب حق اور سچ کی جنگ جو ہے ہم اس کو لٹتے رہیں گے یہ ہمارا کام ہے صحافتی ذمہ داری نبالا بھی ہمارا کام ہے قوم سے سچ بھولا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور قیامت کے روز بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی بولنے کی اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی کہ آپ اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائیں اور جب آپ دیکھتے ہو کہ معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں آپ کچھ نہیں کرتے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے تو معاشرے کو تباہ کرنے سے بچانے کے لئے ہم نے اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائیں آج اتنی بھاری قیمت اس کے لئے ادا کرنا پڑ رہی ہے کہ جناب آپ کو پابندے صلح صلح کر دی تھی آپ کو مار دیا جگہ ناپید کا لفظ استعمال ہوا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آگے چل کر بہت سے چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی کہ ناپید کر دیا جگہ یہ چیزیں جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایک بائیس سال کا نوجوان جو صحافت کر رہے ہیں پاکستان کے لئے آواز اٹھاتا ہے اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھاتا ہے آپ اس کو مار دیں گے آپ پاکستان کی عبادی سے نوجوانوں کو ختم کر دیں گے آپ ہماری عباسیں بند کر کہ کیا اکھار لیں گے کچھ نہیں کھار چکتے آپ مار لیں گے آپ ننگا کر لیں گے آپ جان سے مار دیں گے اس سے بڑھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے جیل میں ڈال دیں گے کچھ لیں ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جناب اس سب کے اندر میں کچھ بڑی خبر اکھنا چاہتا ہوں خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا پر پانچ ہزار روپے پر پابندی کا جاری نوٹیفکیشن جو ہے وہ گردش کرنے لگا ہے کہ حکومت نے پانچ ہزار روپے کی نوٹ پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن یہ ضرائع بتا رہے ہیں جو حکومتی شخصیات یا پھر جو پریس لیس سامنے آیا ہے اس نے جناب یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے جا رہا اور پابندی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہے تو اس حوالے سے اس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ کان نہ دھریں یہ فیک نیوز ہیں لیکن اس حق کے اندر آج مولانا فضل احمان نے پی ڈی ایم کے پر جو ہیں بجلیاں گرادی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی واضح سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے گفت کو کی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی تھی ایمکیم اور اختر منگلز میں دگر نے اتفاق کے رائے سے فوری الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں تحریکہ ادم اعتماد لانے پر زور دیا تھا یعنی کہ یہ چیزیں آپ نے سمجھتی ہیں کہ تحریکہ ادم اعتماد لانے پر کیسے آئی تھی اور مولانا فضل احمان نے کہا کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے جو حالات قبالی علاقوں میں ہیں ان میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہے اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیا ملک میں غیر اعلانی ہے مرشل اللہ ہے اب آپ کہیں بھی بھاگت نہیں سکتے ہیں اب آپ کو پکڑنا ہے تو پکڑیں گے لیکن جناب اس سب کے بعد میں آپ کو یہ اور خبر دنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آج سپریم کورٹ کے زرے تمام آج کنمنشن ہوئی ہے جس میں جناب بہت ساری چیزیں آج آپ کے سامنے کرسنگ پیر ہونے جا رہی ہیں کہ پاکستان کے احساس اور اتحال کے سانے جائے گی اور مکلا کے جو خوفناک تقریریں ہیں انہوں نے جو آج سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے وہ تقریر انتہائی خطرناک ہیں خطرے کے سارے میں بچ چکے ہیں اور حالات جو ہیں وہ انتہائی خرابی کی جانے بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو رابیہ صاحبہ جو ہیں ان کا ایک کلپ سنواؤں گا آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ معاملات جو ہیں وہ جناب کے سانے بجائیں گے کلپ سنویں گے ایک جمہوری ریاست تھی اس کو انہوں نے ایک عسکری ریاست میں تبدیل کیا کل آرمی جیس جنرل آسل مدیر کو کس نے استیار دیا آئین میں کچھ سا استیار ہے کہ آپ کاروباری حضرات سے ملاقات کریں آپ پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ دیں کہ ادھر سے فنڈ آ رہے ہیں آپ فنانس منسٹر بھی ہیں آپ لاؤ منسٹر بھی ہیں آپ فورن منسٹر بھی ہیں جناب یہ انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا اور بڑا دبنگ قسم کا سوال اٹھایا اور یہ آپ سوال اٹھانے سے سوبر سوچتے ہیں کہ آپ کس کو لل کر رہے ہیں لیکن آج یہ سوال اٹھایا گیا آپ وکلا کی انرشی کا اندازہ لگائیں جو نعرے بازی ہے جو چیزیں آپ نے دیکھیں کہ جناب یہ پاکستان کی سیاسس و رتحال اور پلٹیکل ڈانیمک سردیل ہونے جا رہی ہیں اداروں میں خوفناک تصادم اللہ نہ کرے میرے ملک میں تصادم ہو لیکن اداروں میں خوفناک تصادم کے الڈ بجنا شروع ہو چکے ہیں اور وکلا آپ سڑکوں پر نظر آئیں گے اور اگر یہ وکلا سڑکوں پر آگئے تو جناب پاکستان کو لینے کے دنیں پڑھ جیں گے اللہ پاکستان کی افعاد فرمائے بابا روان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت عام آج تقریر کی ہے وہ تقریر سننے والی ہے درہا وہ کلپ سنیں پھر بات کرتے ہیں میں آئین کے نام کے نام کے نام کے نام کے نام کے نام پر بیٹی کے نام کے نام کے نام پر رفاظ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئیں آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئیں یہ جناب بابا روان صاحب نے بڑا عام درخواست کی داروں سے کہ جناب آپ اس پر نوٹس لیں کہ قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ کئی ماہ سے جلو میں بیٹھی ہیں لیکن کا اکی پرسانے حال نہیں ہیں لیکن ساتھی شیب شاہین نے بھی ایک بہت عام سوال اٹھایا وہ بھی سننے والا ہے اور انہوں نے جو تقریر کی ہے آج یہ نظر آ رہا ہے کہ وقلہ کی جو انرجی ہے وہ بوچ سب ہو گئی ہے اب لات جو ہیں بہتری کی جانب نہیں جائیں گے یہ شیب شاہین کی تقریر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک اور آج سے سولہ مہینے پہلے باہر سے یو ایس سے کہا گیا ایک سائیفار آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو بدل دیا گیا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں اس چیاسی انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا رول ادا کیا وہاں آج انٹرسیپٹ کی اس کنٹنٹس لیک ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ انکوئری کرو کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا لیکن بدقسمتی سے جس نے ملک کی یہ جناب آپ نے جو وکیل ہیں شیب شاہین صاحب آپ نے ان کی تقریر بھی سن لیا لطیب خوصہ صاحب انتائی امپورٹنڈ ہے ان ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک بہت عام تقریر کیا درابہ بھی سنیں وہ بھائی سادش اور کیا ہوتی ہے امریکہ کے غلامی کرتے ہو اور سادش کیا ہوتی ہے ہنڈری کسنگر کے کہنے پر بھوٹوں کو فاسی دیتے ہوتے ہو اور کیا سادش ہوتی ہے امریکہ کے ڈانلڈ ڈو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر آدم کو چتا کرے ہو اور سادش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر آدم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے پاوہ سلاسل دیا ہوا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں اوفیشل سیکرسی ایک وہ سیکرسی ایک جو صدر نے سائن ہی نہیں دیا آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا اوہ بھائی اس نے کون سی سادش ہے بتا دو دو کہ پاکستان کا کون سا دفاع کو اس خط کے مندرجات میں ذکر پہنچائی ہے جناب آپ نے لطیب خوزہ صاحب کی بھی تقریر سن لی ہے اب آپ کو اندادہ ہو جانا شاہیے کہ احلات کس نحج پر پہنچ چکے ہیں اور جو آج سپین کورٹ کے ذریعے تمام آل پاکستان وقلہ کنننشن ہوا جس کی تقریریں آپ کے سامنے بھی رکھی تو ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات کا نکاد نوے روز میں کیا جائے اور کوئی نگران سیٹر نوے روز سے زائد عرصتہ کام نہیں کر سکتا ہے اور ساتھ ہی جناب یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے اپنے افسران آرست تائنات کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور یہ بھی چیزیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان کی جتنے بھی سیاسی الیٹ ہیں عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا بیورکریسی اور ادریہ کے آرست پر عدم اتماعات کا اظہار سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے اپنے افسران بطور آرست تائناتی کا مطالبہ کر دیا ہے اور ملک میں غیر جانب دار الیکشن جو ہیں وہ جناب ممکن نہیں ہے پاکستان طریقے انصاب جو ہے انہوں نے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے تو جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خرابی کی جانب بڑھ رہی ہیں لیکن جناب اس سب کے اندر میں آپ کو ایک اور بڑی خواہ دیتا ہوں جو آج جو جی ایش گو کے اندر خطرناک فیصلے ہوئے ہیں اور جنرل آسی منیر کے خطرناک ارادے جو ہیں وہ آج سامنے آ چکے ہیں جس نے آج اس سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے خطرے کے سارے میں بچ چکے ہیں کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے میری خبر سننی ہے کیونکہ اب حالات جو ہیں وہ انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹن کی جانب بڑھ چکے ہیں جتنی مرزیاں آپ معافی مانگ لیں جو آپ مرزی کر لیں اب جناب چیزیں جو ہیں وہ اب خرابی کی جانب جائیں گے تب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری آوازیں بند ہونے جا رہی ہیں آپ دیکھیں گے ہمارا یوٹیوب چینل جو آپ جلد بند ہو جائے گا آپ کے سامنے میں شاید کبھی آپ کو نظر بھی نہ ایسے نہ ہو نیسے ہاتھ آج بات کر رہا ہوں لیکن اللہ اللہ خیر کرے اللہ اللہ ہماری فضل فرمائی لیکن جناب آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ادھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں عادل عباسی صاحب بڑے سینئر انکر ہیں آج جنہوں نے ٹویٹ کیا کہ الٹ فور پروپاگینڈس جو پروپاگینڈا کرتے ہیں ان کے لیے آج جو کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلے ہوئے ہیں آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں ریسانڈنگ میسیج ویل بے سینڈ یعنی کہ بڑا بازے پیغام کر دیا ہے آل کی بورڈ بیریرز کو جو سوشل میڈیا پر بیریرز جو ہیں بنے ہوئے ہیں جو فیپ پروپاگینڈا کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں ان کو اب زیرو ٹولرنس دی جائے گی اب ان کے لیے کوئی برداشت کرنے کا عمل ختم ہو چکا ہے اور ان کے خلاف سوئی فریکشن فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا ان کو ناپید کر دیا جائے گا یہ لفظ کا استعمال ہوا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس لفظ کا استعمال ہونا کہ سوشل میڈیا پر جتنے میں جنرلشت ہیں جو جناب امان خان کی حق میں بولتے ہیں یا پھر جو پروپاگینڈا کرتے ہیں جناب ان کو جو ہے وہ اب ناپیت کر دیا جائے گا آپ زیرو ٹولرنس ہے آرمی شیف صاحب سخت غصے کے اندر آ چکے ہیں کہ اب جناب وہ کسی بھی قصد کی کوئی بھی تقنقید کو برداشت نہیں کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سٹمبر سے لے کر ممبر تک ملک کو ری شیپ کر دیا جائے گا اور بہت ساری چیزیں آپ ہوتی ہوئی دیکھیں گے بھی لیکن ساتھ ہی عادل عباس صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا اردو کے اندر انہیں نے کہا کیا جو لوگ ملک اور بیرول ملک بیٹھ کر افواہ صاحبی کی فیکٹوی چلاتے ہیں ان کو بڑا واضح پیغام مل جائے گا کہ وہ لوگ جو کبھی فوج میں بغاوت کی کہانیاں سناتے ہیں تو کبھی ڈی جی آئی ایسا ہی تبیل کرواتے ہیں آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی خبریں پھلاتے ہیں تو کبھی دس کور کی کمانڈر جو ہیں ان کو چیرمن نادرہ لگاتے ہیں جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو جنرل آسی فکفور کی گرفتاری کی خبریں دینے لگتے ہیں چند ڈالرز کی کمائی کے لیے ملک میں افراد تفریح پھلاتے ہیں ان تمام لوگوں کو آج واضح پیغام جانے والا ہے ذرا انتظار فرمائیں یہ آج کی جی ایچ کیو کنفرنس کے اندر فیصلہ ہوا ہے یعنی کہ تمام یوٹیوبرز جو بات کر رہے ہیں ان کے خلاف بہت پڑا سکترین کٹڈاؤن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ہم بھی آج جائیں گے بہت سرے لوگ بھی آئیں گے پاکستان کے باہر چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں تو اس پر حسن یوب صاحب خان انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کو سنجید کی سے لیا جائے یہ سنجید کی سے لیے خبر ہے یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ حسن یوب خان اور عادل عباسی صاحب جو ان کے کنیکشنز کہاں پر ہیں اور ان کی جو خبر آپ اس پر رلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی نولی کا بیلٹ یا صاحبی خبر نہیں دیرہ یا پیٹی اے کا بیلٹ صاحبی خبر نہیں دیرہ بلکہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں سے خبریں نکلتی ہیں اور جو ان کو فیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ آج واضح پیغام ان لوگوں کے ذریعے پہ جا دیا ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کو سنجید کی سے لیا جائے یعنی کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹنڈ ہے اور آوازیں بند کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اب تک کلیتے ہیں اپنا خیالیں کی گا اور اس سنگلال نظیمی خلیق نعلیٰ انگبان پاکستان زندہ بات